بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا اس لئے اللہ کا اتنا بڑا کلام جب سینے میں محفوظ ہونا تو اعتماد اور حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے حوصلوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سوچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خیالات کے ساتھ ہم حمد ہار جاتے ہیں اور زندگی بھر کے لئے قرآن ہمیں الویدہ کہہ دیتے ہیں اور ہم قرآن کو الویدہ کہہ دیتے ہیں یہ میری ویڈیو اگر مکمل دیکھ لیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی کہ قرآن یاد رہتا ہی اعتماد کے ساتھ ہے اعتماد کے ساتھ قرآن یاد رہتا ہے پیارے اعتماد کے ساتھ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے نا تو ساری زندگی میں آپ ایک سپارہ یاد نہیں کر سکتے اس ایک آیت کو پچاس بار پڑھو گے نا اگلی آیت کو پھر پچاس بار پڑھو گے تو پچھلی بھول جائے گی اس اگلی آیت پچاس بار پڑھو گے نا تو پچھلی دونوں بھول جائیں گی پھر پچھلی دونوں کو شروع ہو جانا تو پھر جسا کت یہ بھول جائے گی پھر اس کو شروع ہو جانا ساری زندگی میں ایک سپارہ بڑی مشکل سے تیار کر پس آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے پیچھے بھولے گا آگے یاد ہو جائے گا بس ساری زندگی اسی چکر میں لگے رہنا قرآن پور پورا کوئی نہیں یاد ہونا پورے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہیے جس اقت پوری اعتماد کی زنجیریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی نا اس کے بعد یہ دور آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو قرآن آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اور اعتماد بنانے کے لئے اکثر حفاظ کے ساتھ دوستیں رکھا کریں یہ اعتقام کی باتیں آپ کو وہی بتا سکتے ہیں اور اعتماد بنانے کے لئے آپ حافظ ہیں مسلح قوینہ جانے دیا کریں جب بھی موقع ملے نماز پڑھانے کا نماز پڑھائیں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے جب اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھائیں گے نا آپ کا خوف اترے گا جب بھی کسی کلاس روم میں کب جب بھی کسی مجلس میں خاندان میں کوئی پرگرامات ہوں صورتیں نہیں مشکل مشکل جگوں سے پہلے تیار کر رکھیں پہلے تیار کر کر رکھیں مشکل جگوں سے پڑھنے کی کوشش کریں آپ کا اعتماد بڑھے گا اس سے اور ایک دفعہ آپ کو کسی بڑی مشین سے گزرنا پڑے گا انشاءاللہ اعتماد کی جو بے اعتمادی کی زنجیریں وہ ٹوٹ جائیں گی اور آپ اعتماد کے درازے سے داخل ہو جائیں گے کیسے کسی بڑے مجمع عام کے اندر آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کس صورت میں بھرپور تیاری کر کیا نہیں ہے فیصل مسجد کا مسلحہ ہو گیا بادشاہی مسجد کا مسلحہ ہو گیا یا میں تو اپنے جو ملک کی بڑی پوری دنیا سے لوگ سنتے ہیں مجھے جو میری جو ملک کی مسجد میں ان کو بتا رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں کئی بڑی بڑی جگہوں پہ آپ کو اگر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ان جگہوں پہ لازمی جائیں بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں اگر آپ اچھا پڑھ جاتے ہیں تو حوصلہ افضائی ہوگی اور اگر آپ اچھا نہیں پڑھ سکتے تو لوگ آپ کی اوپر باتیں کسیں گے اور یار آتا نہیں تھا تو آگے گیا کیوں تھے یار تو حافظ ہے اور یار اسے یاد کیوں نہیں کرتے ہو تو یاد رکھیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ بادے وہ خالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو آتی ہیں تجھے اونچہ اڑانے کے لیے ٹھیک ہے جتنے لوگ یہ باتیں کسیں گے نا اس سے آپ کا اعتماد بنے گا کہ میں اندہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہوں گا میں سب سے پہلے ایفرس کے ایک مقابلے میں گیا اور میں بچوں سے ہار گیا اتنی شرمندگی ہوئی ہر بندہ کہے ہو یار کاریو بکر عالمی نام ہے اس کا اور یہ دیکھیں بچوں سے مقابلہ ہار گیا یار میں نے کہا یار بستی تو بہت ہو گئی ہے جینے کے قابل تو ویسے بھی نہیں رہے لیکن اب میں تیاری کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ اگلے سال اس آدھ بھرپور تیاری کے ساتھ گیا اور جتنے مقابلے ہوں ہمیں سب میں فست آیا ہر بندہ نیچے اتر کو یار کاریو بکر تو پچھلے میں مقابلے میں تھا تجھے ایک آیت پڑھنے نہیں آتی تھی یہ تنک کیا کس طرح قرآن یاد کی ہے میں نے کہا قرآن کول کر یاد کی ہے اور کیسے یاد کی ہے قرآن کول کے سر نیچے رکھا ہے تو نیچے حروف مجھے نظر آتے گیا میں پڑھتا گیا ہوں یاد ہو گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا مقابلہ میں جیتا مجھے فیصل مسجد کا مسئلہ مل گیا لیکن ہوا کیا کرونا کا سال تھا تھوڑے سے لوگ کھڑے تھے بہت حجوم نہیں تھا تو حسلہ بن گیا تھوڑے سے لوگ ہیں اتنے ترے فاصلے پر کھڑے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پڑ جائے گا جیسے میں کھڑا گیا مجھے تو پڑھنے کرنا مزا آنا شروع ہو گیا کہا یار اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی مسجد میں کھڑے ہو جئے تو سپیکر بہت اچھے ہیں مجھے پڑھنے کا مزا آنا شروع ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر اگلے سال میں اسی شوق میں دوبارہ اس مقابلے میں گیا پھر جیتا پھر پیچھے سے کرونا کا سال نہیں تھا پھری ہوئی مسجد تھی ایسا ٹف قسم کا لا ٹف قسم کا پڑھ کے آئے ہیں انہیں یقین جانے بھائی جو سکت میں مسلس اتراؤں نیچے تو میرے جو قریبی دوستیں ان کو تو بتا تھا کہ اس کو پہلے قرآن کو نہیں یاد تھا اس نے اب نیا نیا یاد کی ہے وہ سب اور دنیا دار لوگ بھی یقین جانے سب انہیں چوم رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ یار اللہ نے کیا آپ کو آواز کے ساتھ نواز ہے یقین جانے چوبیسوں پارہ پڑھا تھا میں نے اور اتنا زبر دس قسم کا پڑھا تھا بہت زیادہ حصلہ افضائی کر رہے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اگلا سال پھر آیا مجھے جی ملا دوسرا سبارہ میں نے یاد کوئی نہیں کیا صرف اعتماد ہی تھا منت کوئی نہیں تھی نا اعتماد ہو منت نہ ہو تب بھی کام کوئی نہیں ٹھیک ہے اور منت ہو اعتماد کو کوئی نہ ہو تب بھی کام کوئی نہیں میں پچھل سال کے بھروسے پر بڑی حصلہ افضائی ہوئی تھی تو یہ دوسرا سال پھر گیا دوسرا سبارہ مجھے ملا اس کے اوپر جی کیا کہ میں نے منت شہد کوئی نہیں کیا میں نے کہا یاد ہے مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ جہاں سے کہیں گے پورے قرآن سے پڑھ دوں گا جیسے کھڑے ہوا غلطی آنا شروع ہر طرف سے بندے نا یار پچھلے سال اتنا زبردست پڑھا اس سال کیا کیا کسی کو کیا پتا ہے اس نے کیا کیا یہ اتنا اچھا بندہ ہے یہ تیاری نہیں کر کے اتنے مضبوط اعتماد کے ساتھ آیا آپ جتنی پیاروں منت کرتے ہونا اتنا آپ کے اندر اعتماد اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے بڑی بڑی جگوں پر پڑھنے کے لئے اگر آپ حافظ ہیں بڑی بڑی جگوں پر منت کے ساتھ جائیں بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں لوگ آگے سے لانتان کریں برا بھلا کہیں لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کریں انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کامیاب ہوں گے اعتماد رکھا کریں اعتماد اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ایک آیت کو تیس تیس بار اواللہ ایک آیت تیس بار ایسا نہ کریں نا ایک آیت ایک رکوع کو ایک بار پڑھیں ایک رکوع کو ایک بار پڑھیں جو غلطی آئے صرف اس غلطی کو تین بار دیکھ کر تین دو زبانی پڑھیں اس کے بعد اگلی رکوع کو دیکھ کر زبانی جو غلطی آئے تین بار دیکھ کر تین دو زبانی دونوں رکوں کو ملا کر زبانی پڑھیں جو غلطی آئے تین بار دیکھ کر تین دو زبانی اگلا رکوں ایک بار دیکھ کر ایک دو زبانی جو غلطی آئے تین دو دیکھ کر تین دو زبانی پھر پورے تین رکوں کو ملا کر زبانی پڑھنا ہے جو غلطی آئے تین دو دیکھ کر تین دو زبانی اس طریقے کے ساتھ تیاری کریں مجھے یاد رکھیں گے آپ ہی نہیں انشاءاللہ اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ میں نے بتایا ہے نا آپ ایک حقائد کر کے نہ پڑھ ہیں اگر آپ حافظ ہیں ایک حقائد تیس بار پڑھنا ٹھیک ہے اس کو تیس بار پڑھا ہے تو یہ بھول گئی اس کو تیس بار پڑھا ہے تو یہ بھول گئی ادھر آو گئے یہ بھول اعتماد رکھیں جو یاد ہو گیا ایک مہینہ اپنے اندر اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے نا ایک مہینہ ایک مہینہ اپنے ساتھ جہاد کریں پہلا سپارے کا پہلا پاواد اگر آپ نے یاد کیا ہے یا پہلے سپارے کا پہلا آدہ کل آپ نے اگلا یاد کرنا ہے پچھلا صرف ا ایک بار دھرانا ہے پچاس غلطی آئیں چھوڑ دیں سو غلطی آئیں چھوڑ دیں اس کے یاد کرنے کا ٹائم کل گزر گیا آگے یاد کریں اس کے بعد اس اگلے دن اگلے کی باری ہے پچھلا ختم بالکل بھول گیا چھوڑ دیں دیکھ کے نہیں آتا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اگر ایک پاؤ ہے ہزار غلطی آتی آنے دیں دن اگلے کیا ہے اگلا یاد کریں گے بس پچھلا ختم اگر یہ والا ہاتھ ایک مہینہ آپ یہ والا ہاتھ رکھیں گے نا اپنی منزل کے ساتھ اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد رکھیں گے آپ دعاوں میں اور وہ تو ماشاءاللہ رکھتے ہیں آپ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور آپ تجربہ ضرور کریں گے اس طریقے کے ساتھ درہ رمضان کی تیاری کر کے دیکھئے انشاءاللہ بڑی جگہوں پر جا کرنا اس چھوٹے سے بندے کو ضرور یاد رکھیں گے اگلی ویڈیو تاکہ کے لئے آپ نے بھائی کری اور بھائی کر آیات کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ